بیورو چیف گجران صحافی شجابیک کی رپورٹ کے مطابق ٹی پی و گجران کی زیرے قیادت گجران پولیس کا ظلہ بھر میں چوروں اور ڈاکوں کے حلاف کرین اپریشن جاری ہے مزشتہ کچھ حرصہ کے دوران جلال برجٹہ اور گردو نوہ کے علاقوں میں رہزانیوں ٹکیتی کی ورداتوں نے شہریوں کو حقصدہ کر رکھا تھا ورداتے کرنے والا گینگ حترناک اسلا سے لیس ہو کر شہریوں سے گن پوائنٹ پر نکتی تلائی زبرار وغیرہ چھین لیتا تھا ڈی پیو گجرار سید حسنفر علی شاہ نے اس حترناک گینگ کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی صدر سرکل محمد اکرم گونل کی زیرے نکرانی ایس ای چوتھانہ صدر جلال پور جتا ایس آئی رائے پیاز احمد خرل اے ایس آئی شرچیل اسلام اور دیگر تجربہ کار پولیس ملازمی پر مشتمل حسوسی ٹیم تشکیل دیکھ کر ہدایت کی کہ رہزانی اور ڈیکیتی کی ورداتوں میں ملوث گئیں کو جلد جلد گرفتار کر کے شہریوں سے لوٹا ہو مال برامت کیا جائے حبر شامل کرتے ہیں سلامالی سینٹی کرپشن سرگودہ نے ڈاکٹر کلب حسین شرازی صاحب کا ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال سلامالی کو گرفتار کر لیا ملزم نے جال سازی سے میڈیسن کی حریداری کے بوگس بل بنا کر ہزانہ سرکار کو ستر لاکھ ستر ہزار چار سو ستاسی روپے خود برد کیے تھے ریجنٹ ریڈیکٹر انٹی کرپشن سرگودہ آسمہ ایجاز چیما کی سربراہی میں انٹی کرپشن سرگودہ نے ڈیویزن بھر میں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹ مافیا کے حلاف گھیرہ تنگ کیا ہوا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کرپٹ اناثر کو گرفتار کر کے ان سے لوٹری رکم ریکمر کر کے ہزانہ سرکار میں جمع کروائی جا رہی ہے تفصیلات کے مطابق ریجنٹ ریڈیکٹر انٹی کرپشن سرگودہ کو بہت سوک ذرائع سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر قلب حسین شیرازی صاحب کا ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال سناوالی نے ریسپنسر سے ملی بھگت کر کے بغیر ڈیمانڈ کے دمیار کی نداری کے جالی مل بنا کر ہزانہ سرکار کو لاکھوں روپے کا نقصان کیا ہے اور اکم رامت کروا کا کھر برد کا لی ہے جس پر ریجنٹ ریڈیکٹر انٹی کرپشن سرگودہ نے ایکشن لیتے ہوئے انکوائری کے حکمات دیتے ہوئے انکوائری کے لیے تنمیر امجر ڈیپٹی ڈیریکٹر تفتیش انسار احمد جویا اسسٹنٹ ڈیریکٹر انٹی کرپشن سرگودہ پر مشتمل انکوائری ٹیم تشکین دی حبر شامل کرتے ہیں حب سے گورنمنٹ وائز میڈل اسکول حاجی چھتا رند حب میں ایک دوستانہ فٹبال میچ نور پبلک سکول حب و مقابلہ میڈل اسکول حاجی چھتا رند حب کے درمیان کھیلا گیا مہمانے ٹیم کے ہیڈ کوچ سر امیل بک شٹا صاحب تھے جبکہ مرزوان ٹیم کے کوچ سکول کے فیزیکل ایڈوکیشن کیچر موسن جمالی تھے ریفری کے فرائز رسویلہ کے مروف فٹبالر سر اسمان رن نے انجام دیئے مہمانوں میں حاشم رن کے فرزان فہد رن باقی ساتزا میں نمل بلوج نظر بلوج دیدار جمالی فروک رن موجود تھے میچ کافی دلچسپ مراہل کے بعد آخری دو منٹ میں گول کر کے حسیب رن نے اپنے سکول گورمنٹ وائز میڈل اسکول حاجی چھتا رند حب کو جتوایا اسکول کے باقی تعلیم بھی کھیل سے خوب لطفان دوز ہوئے لاہور ڈاکٹر ملک محمد آسف کی زیرے نگرانی مستحق افراد کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد 23 اکتو پر 2022 بروز اتوار کو کیا جا رہا ہے اس کیمپ کے دوران مریضوں کی مختلف بیماریوں کے حوالے سے سکریننگ کی جائے گی اور مریضوں کو فری دویار بھی فرام کی جائے گی فری میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹر آئیشہ زنفقار پیرس جنہ ہسپتال لاہور بچوں کا چیک اپ کریں گی جبکہ ڈاکٹر حدیجہ اسلم گائمی سرویسز ہسپتال لاہور زبچہ بچہ اور گائمی کے بریضوں کا چیک اپ کریں گی فرشید انویر سٹیڈیو میں ہاری مینڈر سولہ سالہ کیپ کے چیمپینشپ کی اختتامی تقریب کا نکار کیا گیا اختتامی تقریب کے مہوانے حسوسی ڈپٹی کمیشنر سبدل حسین برک تھے ڈپٹی کمیشنر سبدل حسین برک اور اے ڈی سی جنرل سید وسیم حسن نے اختتامی تقریب میں جیتنے والی رنر اپ ٹیموں میں نکد انعماد اور ٹرافیوں تقسیم کی کرکٹ چیمپینشپ میں گورنمنٹ وائز ایم سی ہائی سکول بورے والا نے پہلی پوزیشن اور گورنمنٹ وائز ہائی سکول ڈیارہ ڈوپی ویہار نے دوسری پوزیشن حاصل کی جتنے والی ٹیم کو پچھتر ہزار روپے نکت انعماد اور ٹرافی دی گئی رنر اپ ٹیم کو پچاس ہزار روپے نکت انعماد اور ٹرافی دی گئی مین آف تی ٹورنمنٹ مین آف تی میچ اور سب سے زیادہ سکور بنانے پر شہریار کو تیس ہزار روپے برمان ٹرافی دی گئی سب سے زیادہ ویٹر لینے والے بولر ارمان آسن کو دس ہزار روپے برمان ٹرافی دی گئی ڈیپٹی کمیشنر نے جیتنے والی ٹیم اور رنر اپ ٹیم کو بہترین کھیل پیش کرنے پر سراہا اور کہا کہ حکومت پنجاب کھیلوں کے پروپ پر حسوسی توجہ دے رہی ہے وزیراعظم شہباد شریف کی شیجن پنگ کو تیسری بار صدر متحب ہونے پر مبارک بات کہا چین کے عوام کی حدمت کے لیے ان کی دانش پندانہ ذمہ داری اور غیر متزلزل لدن کو حراج تحسیم پیش کرتا ہوں شیباد شریف سے مزید کہا چین نے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی اور یہ پاکستان اور چین کے دلینہ تلقات کی امتہ مثال ہے واضح رہے کہ شیجن پنگ تیسری بار چین کے صدر متحد ہو گئے ہیں مقامی میڈیا کے مطابق شیجن پنگ مزید پانچ سال کے لیے چین کے اوپران رہیں گے ریڈ ہارو چینی صدر نے نیٹین کے ہمرا شدت کی